السلام علیکم ویویرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں شلجم کا برطہ بنا رہے ہوں یا آپ لوگ اسی شلجم کے بوجیہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو آپ کسی بھی شیب میں کٹ سکتے ہیں میں نے اس طرح کھٹے ہیں تو آپ لوگ یہ ریسیپی پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں بنا دیا ہے کڑائی میں بنا دیا آپ لوگ بس مقصد یہ ہے کہ شلجم کو گلانا ہے باقی تو شلجم کو شلجم کشوربہ ہم اس کے لئے پیاس کو براؤن کریں گے اچھے جی ہم نے ادرک ڈال دیا ہے وہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر وہ اس لئے زیادہ ڈال دیا ہے کیونکہ شلجم جو ہوتے ہیں وہ بادی ہوتے ہیں اور پلس پوائنٹ یہ اپنا ذائقہ چھوڑ دیگا اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ اس کی دو تی منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم ہاف ٹی سپون لحسن ڈالیں گے تاکہ یہ بھی گی میں خوشبو چھوڑ دیں یہ لحسن ڈال دیا ہے اب لحسن کی بھم بنائی کریں گے جب ہم نے ادرک لحسن کی بنائی کر دیتے ساتھ میں ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ کے ساتھ اب ہم مسالہ ڈالیں گے جس میں لال میرچ ہے حلدی ہے خوشدنیا ہے اور مکالی میرچ کے کچھ دانے ہیں اور یہ ہم ڈال کے اس کی بنائی کر دیں گے مسالے کی بنائی کر دی اب ٹاماٹر ڈال دیا ہے اب ٹاماٹر کو گلانے کیلئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم ویڈیو کو روک دیں گے پھر جب گل گئے تو ہم نے پھر آن کر دیا ہے آجا ان کو اتنا گلانہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مکس ہو جائیں ابھی یہ گلی نہیں ہے ان کو خوب گلانہ ہے تو اس لیے جب ہم ٹاماٹر کی مکس کر چکے ہیں تو اب ہم شل جم کو ڈالیں گے شل جم کو ہم نے گلائے یا تھوڑی سی قصر ہو تو خیرے وہ ہم بنائی میں وہ کلیئر کر دیں گے لیکن ہم نے اس طرح گلانہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا کچو مرنے کی ہے یہ پانچ منٹ دس منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے یہ تاکہ یہ مسالہ ان میں گل مل جائے موسیقی 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 شل جنگ کی برتی کی بنائی کے بعد آپ لوگ نے ہری میرچ اور ہری دنیا اس کی گارنیشنگ کرنی ہے اور دو منٹ یا پانچ منٹ کے دم پہل کے آنچ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد آپ لوگ نان کے ساتھ کھائیں یا آپ لوگ دوے کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں واہ 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 اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں تو مجھے لائک کر دیں میرے چینل کو سسکرائب کریں تینکیو